دوستوں جب ہمیں کوئی کسی بھی چیز کو دینے سے یا شیئر کرنے سے منع کر دیتا ہے تو شاید اس وقت ہمارے لیے جو سب سے بڑا ایک سوال جو ہمارے دل میں آتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن آج وقت آنے پر اس نے میرا ساتھ نہیں دیا میری ضرورت کو پورا نہیں کیا اور بدلے میں ہم اس وقت اس وقتی کے لیے کیا کچھ گلت نہیں بولتے ہیں یا کیا کچھ گلت نہیں کہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے دو پہلو ہیں ایک وہ جو آپ سوچ رہے ہیں اور دوسرا وہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کہانی کے مادیم سے تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں ایک ندی کے کنارے دو پیڑ تھے اس راستے ایک چھوٹی سی چڑیا گجری اور پہلے پور سے پوچھا کہ بارش کا موسم ہونے والا ہے کیا میں اور میرے بچے تمہاری ٹہنی میں گوصلہ بنا کر رہ سکتے ہیں اس پیڑ نے مانا کر دیا چڑیا دوسرے پیڑ کے پاس گئی اور وہی سوال پوچھا لیکن دوسرا پیڑ مان گیا چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ گوصلہ بنا کر خوشی خوشی رہنے لگی ایک دن بارش اتنی تیج ہوئی کہ ندی کے پانی کا استر اور بہاؤ دونوں ہی تیج ہو گئے جس کی وجہ سے پہلا پیڑ جڑ سے اکھڑ کر پانی میں بہ گیا جب اس چڑیا نے اس پیڑ کو بہتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ جب میں اور میرے بچے تمہارے پاس آئے تھے شہرن کے لیے تو تم نے منع کر دیا تھا تو دیکھو تمہیں اسی روکے بڑھتاؤ کی صدا مل رہی ہے اس کا جواب پیڑ نے بڑھے مسکراتے ہوئے دیا کہ میری جڑے کافی کمزور ہیں اور میں یہ جانتا تھا اس فرش کی بارش کا پروحاؤ میری یہ کمزور جڑے سہن نہیں کر پائیں گے اور میں ٹک نہیں پاؤں گا میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا اور یہ کہتے ہوئے پیڑ بہ گیا کسی کے انکار کو اس کی کٹھوڑتا مجھ سمجھئے کیا پتا کہ ان کے اسی منع کرنے سے آپ کا بھلا ہو یا ہونے والا ہو کون کس پریسٹی میں ہے ہم شاید اسے سمجھ نہیں پائیں گے اس لئے کسی کے چرطر اور اس کی شیلی کو ان کے ورطمان ویوہار سے نہ تولیں یہ ایک کٹھو ساتھ ہے دوستوں کہ یہ ایک منشے دوسرے منشے کی سوچ اور اس کے ویچار کو کبھی سمجھ نہیں سکتا آشاء ہے کہ اب یادی آپ کو کسی بات کے لیے یا کسی کام کے لیے منع کرے گا کوئی تو آپ اس وقت اس دوسرے پہلو پر ویچار ضرور کریں گے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باؤس میں لکھ کر ضرور بتائیں اچھا سنیئے جاتے جاتے سبسکرائب کا بٹن اور پاس میں ایک چھوٹی سی گھنٹی کا بٹن پرس کرتے ضرور جائے گا پھر ملیں گے ایک اور نئی نولیج سے بھری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے دھیان رکھیں سرکشت رہیں دنیباد